وی کے نیوز راستر کے نام نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں وی کے نیوز میں ہو آپ کے ساتھ ندیم احمد اس وقت بڑے خبر آ رہی ہے پٹیالا کوٹ سے جہاں پر بڑے سجا کا اعلان کر دیا گیا ہے جی ہاں پاکستان کا وہ ناپاک سپولا تھا جسے آج پٹیالا کوٹ نے بڑا سجا سنا دیا ہے یہ وہی سپولا تھا جسے پاکستان ٹود پلاتا تھا اور یہ کشمیر کے اندر بھارتیوں کے خلاف شڑے انترہ رشتا تھا کشمیری پنڈیتوں کی جان سے کھلنے والا خون کرنے والا یہ ناپاک یاسین ملک آج اس کی گناہوں کی سجا مل گئی ہے جہاں پاکستانی اس جاسوس کی اور پاکستان کے نام پر یہ کشمیر کے اندر کشمیر کو باٹنے والا یاسین ملک کے خلاف آج پٹیالا ہائی کوٹ نے بڑے سجا کا اعلان کر دیا ہے یاسین ملک کو عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں آپ کو ویکی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بڑے خبر جس میں یاسین ملک کو عمر قید کی سجا سنا دی گئی ہے الگاب وادی نیتا یاسین ملک کو دلی کی این آئی ایک کوٹ نے سجا سنایا ہے سجا سنانے سے ٹھیک پہلے پورے دلی میں سرکشہ ویوستہ قڑا کر دیا گیا تھا ساتھ ہی کشمیر کے اندر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا تھا جہاں پر انٹرنیٹ سیوہ تک بند کرنی پڑی یہ وہ ساجیش کا حصہ تھا جس نے کشمیر کو ہمیشہ سے اشانتی کی آگ میں ڈال دیا تھا اس وقت کی بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کشمیر کے اندر الگاب واد کا بگل پھوکنے والا یاسین ملک اب سلاکو کے پیچھے اپنی تاعمر گزارے گا اس کے ساتھ ہی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر اس سجا کے خلاف ایک بڑا آگ بھڑکتا ہوا دیکھنے کو ملا ہے کشمیر کے شرینگر کے محسومہ علاقے میں یاسین کے سمرتکوں نے پولیس کے بیچ پتھر باجی کر دی ہے جی ہاں دلی کے اندر جیسے ہی این آئیے کوٹ نے یاسین ملک کو امرکیت کی سجا سنائی ویسے ہی ناپاک حرکت کرنے والوں نے کشمیر میں پولیس اور سرکشا بلو پر پتھراؤ شروع کر دیا ہے یاسین کے سمرتکوں نے سرکشا بلو پر پتھراؤ کر دیا ہے احتیاط کے طور پر سرکشا بلو نے مورچہ سنبھال لیا ہے اور بھیڑ پر کابو پانے کے لیے آسو گیس کے گولے داگنے شروع کر دیا ہے ادھر پرشاہ سنی شریع نگر میں تدکال پربھاؤ سے انٹرنیٹ کی تمام سبیدھاؤں کو بند کر دیا گیا ہے شہر کو بھی بند کر دیا گیا ہے تو دلی کے اندر کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہا یہ جا رہا تھا کہ فیصلہ تین بجے آئے گا لیکن سرکشا بلو پر پتھراؤ کی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لگتار ایک کے بعد ایک دیری ہوتی جا رہی تھی اور قریب شام ہوتے ہوتے آخر اس گنہگار کی گناہوں کی سجا مل گئی اور یاسین مالک اب اپنی پوری زندگی جیل میں گجارے گا اس قبر پر پل پلک کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ یوں ہی دیکھتے رہے ویکی نیوز دھنیباد